حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا مسجد نبوی کی چٹائی تھی اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے اور جب رات کے اندیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے کہا تمہارے گھر سے دھوہ نکل رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئے کہا کیا ہوا کہا تین دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے کم بخت سو بھی نہیں رہے اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں حضرت عمر کا کلہجہ دہلنے لگا فوراں پلٹے واپس بیت المال میں آئے گھی کا ایک کنستر لیا آٹے کی بوری لی مرچ مسالہ جاگ بہت کچھ اٹھایا اپنے کندے پہ رکھا بوری اپنی کمر پہ لا دی عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لی آگے بڑھا کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں عمر کی آنکھوں میں آس ہوئے کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لوگے کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو حضرت عمر وہ گی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتی ہیں وہ جب دیکھتے ہیں اس کی جان میں جان آ جاتی ہے کہا جلدی جلدی آٹا گوندو اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے ہیں ادھر آٹا گوند جاتا ہے اور پھر اوپر چولہ رکھا جاتا ہے چولے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے وہ کھانا پکانے لگتی ہے آگ بجھتی ہے تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا بچے کھا رہے ہیں اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے جستہ بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے ہیں عمر جتنا دولائر ہے اب اتنا حسانہ بھی پڑے گا تو کبھی عمر امیر المومنین یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو تئیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس نے اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹھٹ کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑیا عمر کو معاف کر دیں اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے کہا عمر بیچارہ بڑا پھسا ہوا ہے فکر ہے اس کو یرمو کو فستا تو حلوان کی جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا کانٹوں میں الجی ہوئی بیچارے کی جان ہے نیند اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے میری بہن عمر کو معاف کر دے اس نے کہا نا نا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر قیامت کا دن ہوگا عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا جب اس نے یہ بات کہی تو عمر بسداشت نہ کر سکے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے کہا وہ بدنصیب عمر تیرے سامنے ہے آج ہی کہلا جو کہنا ہے قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا اس نے کہا تو عمر ہے کہا بدنصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا حضرت عمر نکلے یروشلم میں ایک اونٹ ہے ایک غلام ہے کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی باری مقرر کی ہے جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آگئی غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں آپ آ جائیں دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے اپنی باری پہ تم بیٹھو گے اپنی باری پہ میں بیٹھو گے لوگ منتظر کھڑے ہیں دور سے جب دیکھا کہا اس کی حیبت سے کامتے تھے ہم یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے ہیں اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اوٹنی کے اوپر سوار ہے ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جلہ نے استقبال کیا تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندوں پہ ہاتھ رکھا اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا کہا لا الہ الا اللہ اِنَّا كُنَّا أَزَلَّ قَوْمٍ فَعَزَنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ کہا کہ لا الہ الا اللہ اے ابو عبیدہ بن جرہ ہم ایک زلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو دوسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے اروج و زبال کا بیان کیا ہے اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی وہ پیٹاگون سے نہیں ملی وہ واشنگٹن سے نہیں ملی وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا پاکستان حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے ہم نے انحراف کر دیا ہے آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے ہماری پستی ہماری زبوحالی ہماری زلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ